حامد و مسلیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ اوکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطل سے دبنے والے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا آج جشن آزادی کے موقع پر جامعہ فریدیہ کے طلبہ اساتزہ امائے دین شہر کہ یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تجدید اہد کے لئے حاضر ہے اور یہ اہد کر رہا ہے مولا جو ہمارے آبانے سینوں پر گولیاں سہ کر بازو کتوا کر گردنے تن سے جدا کروا کے جس پاکستان کو حاصل کیا تھا اس پاکستان کے لئے آج ہم اہد کرتے ہیں کہ اپنے خون کا آخری کترہ بھی بہانے پر فخر اور ناز کریں گے آزادی کیا ہے آزادی کا مفہوم میں کچھ یوں سمجھتا ہوں ہابیل کابیل کے مقابلے میں ڈٹ گیا یہ آزادی ہے آدم علیہ السلام ابلیس کے مقابلے میں ڈٹ گئے یہ آزادی ہے ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابلے میں ڈٹ گئے یہ آزادی ہے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں ڈٹ گئے یہ آزادی ہے امام علی مقام یزید کے مقابلے میں ڈٹ گئے یہ آزادی ہے اور آزادی کا صلاح کیا ملا سر تن سے جدا ہو گیا کربلا کی زمین پر سر تن سے جدا ہو گیا اور سولی پر لٹکا ہوا ہے مگر پھر بھی قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے یہ آزادی ہے یہ آزادی ہے یارو آزادی کائنات کیا کہا فرماتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہا مخلص ہو کر وہ جنت میں داخل ہو گیا ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اسے کہیں جنا میرا پیٹ خراب ہے کچھ دوائی دے دیں دوائی دیتا ہے کہتا ہے پرہیز تمہارا یہ ہے کہ کچھ سقیل چیز نہیں کھانے دوائی تو وہ لے مگر گھر آ کر پیزا کھانا شروع کر دے برگر کھانا شروع کر دے اور ایسی چیزیں کھائیں جو سقیل ہوں اگلے دن ڈاکٹر کے پاس جائے کہ جناب دوائی تو میں نے کھائی ابھی میں ٹھیک نہیں ہوا وہ پوچھے گا تُو نے کیا کیا وہ کہے گا دوائی تو میں نے لی بس پیزا کھایا تھا بس میں نے برگر کھایا تھا بس میں نے دو روغنی نان کھا لیے تھے وہ ڈاکٹر کہے گا کہ تُو نے میری دوائی کا تقاضہ پورا نہیں کیا روغ کو غور کرنا تُو نے میری دوائی کا تقاضہ پورا نہیں کیا اگر تُو میری دوائی کا تقاضہ پورا کرتا صرف ایک خوراں کافی تھی صرف ایک خوراں کافی تھی مگر تُو نے میری دوائی کا تقاضہ پورا نہیں کیا جو کام نہیں کرنا تھا وہ تُو نے کیا تُو نے دوائی کا تقاضہ پورا نہ کیا تھوڑا سا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی گھٹی کے اندر ہے لا الہ الا اللہ اب اس کا تقاضہ یہ تھا انفرادی سطح پر تیری اکر خدا کے حوالے ہوتی تیرا غضب خدا کے حوالے ہوتا تیرا قانون شہفت خدا کے حوالے ہوتا تیرا تقاضہ یہ تھا تیرے گھر کے اندر تیرے بیوی بچے پرسکون ہوتے اس لا الہ الا اللہ کا تقاضہ یہ تھا کہ تیرا پڑسی تجھ سے پرسکون ہوتا اس لا الہ الا اللہ کا تقاضہ یہ تھا کہ تیرا ملک تجھ سے پرسکون ہوتا وہ تقاضہ تو یہ تھا اب ذرا غور کرنا لا الہ الا اللہ کی گولی کھائی دوائی تُو نے لے لی سیاست کہیں اور سے لے رہا ہے معیشت کا نظام کہیں اور سے لے رہا ہے تدبیر کا نظام تُو کہیں اور سے لے رہا ہے آج تیری نظر آج تیری نظر اٹھتی ہے اشتراکیت کی طرف آج تیری نظر اٹھتی ہے سرمایہ دارانہ نظام کی طرف آج تیری نظر اٹھتی ہے بادشاہت کی طرف آج تیری نظر اٹھتی ہے لونی لنگنی جمہوریت کی طرف آج تُو دیکھتا ہے کبھی ماسکا کی طرف آج تُو دیکھتا ہے کبھی وائٹ ہاؤس کے طرف تیری نظر مدینہ منورہ کے طرف کیوں نہیں آتی آج تیری نظر اٹھتی ہے یہ تھا دفترہ میں رشوت نہ ہوتی لا الہ الا اللہ کا تقاضی یہ تھا نظام مصطفی قائم ہوتا لا الہ الا اللہ کا تقاضی یہ تھا کہ تیرے نظام سیاست کے اندر فاروق کی رنگ نظر آتا لا الہ الا اللہ کا تقاضی یہ تھا کہ تیرے نظام معیست کے اوپر وہ مصطفی بھی شوان کی مہر لگی ہوتی تقاضی یہ تھا آج لوگوں کا پوچھنا پڑتا ہے یہ کون آ رہا ہے اے تیری شکل کیوں نہیں بتاتی کہ غلام مصطفی چلا رہا ہے اور کیوں کسی کا پوچھنا پڑتا ہے کیوں کسا لیسی کرتا پڑتا ہے کیوں نہیں تیرے ذہن میں یہ بات آتی تختے سکندری پہ تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گھنی میں بستر لگا ہوا ہے پہ تکے ہیں آج غور کرو سیاست بگڑ گئی معیشت بگڑ گئی تمدل بگڑ گئی تحذیب بگڑ گئی اور اس سے کہیں زیادہ اس سے کہیں زیادہ محول وہ بگڑا ہوا تھا جب آمینہ کا لال سرزمین مکہ میں جلوہ فگن ہوا شراب کے رسیہ پکے جواری رشوہ ستانی کے خوگر بچیوں کو زندہ در گوھر کر دینے والے نظام سیاست جن کا مفلوج مگر جب ان کی نگاہوں میں ان کے دل کے اندر تصور مصطفیٰ جم گیا پھر حالات بدل گئے حالات بدل گئے اور پھر یہاں پر عجیب بات ہے عجیب بات یہ ہے کہ جب بندہ غلام مصطفیٰ بن جاتا ہے حقیقت میں آزاد اس وقت ہوا کرتا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے نگاہ مصطفیٰ کو دیکھاؤ زندگی کے اس علوم بدلے آمینہ کے لال اگر تھوک مبارک پھینکتے ہیں تو صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں کو آگے پھیلا لیا کرتے ہیں آج ہماری معیشت کو ٹیکہ لگنے والا ہے آج ہماری حکومت کو ٹیکہ لگنے والا ہے اس لئے کہ جب حکومت ریاست افراد اشخاص وہ قوموں کے لوگ بے تدبیر ہو جائیں تو اس وقت ان کا علاج ضروری ہوتا ہے اب علاج ایک آدمی بھی علاج کروانا چاہتا ہے علاج کیسے کروائے غور کرنا علاج کیسے کروائے وہ گولی دی جاتی ہے آرام نہیں آیا کیا سلدیا جاتا ہے آرام نہیں آیا اور بالآخر اس کو ٹیکہ لگایا جاتا ہے مگر جو ٹیکہ لگایا جاتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑی مصیبت آتی ہے بچے روتے بھی ہیں مگر یاد رکھنا کہ یہ ٹیکہ عشق مصطفیٰ کا ٹیکہ ہے یہاں پریشانی نہیں ہوتی پریشانیاں ہٹ جایا کرتی ہے یہاں مصیبت نہیں آتی جن لوگوں نے یہ ٹیکہ لگوایا اور ان کا انداز یہ تھا وَلَا تَسْكُتُ مِنْهُ شَعْرَةٌ اِلَّبْ تَدَرُوا اِلَيْا جب آمینہ کے لال کا بال مبارک گرتا نیچے گرنے سے پہلے وہ انہیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے آؤ یہ ٹیکہ لگانے کی ضرورت ہے محبتِ مصطفیٰ کا ٹیکہ لگے آج خدا کی قسم آج تم کسی بھی مصرق سے متعلق ہو بریلی ہو جو بندی ہو اہلِ حدیث ہو تم شیعہ ہو تم محلِ قرآن ہو ایک ہی راستہ ہے غلام آلِ مصطفیٰ بن جاؤ کائنات ساری کے ساری تمہارے قدموں کی دول بن کے رہ جائے گی گھار یہ میں حیران ہوتا ہوں اس بات پر کہ آزادی تو کیسے آزاد ہے داڑھی رکھتا ہے تو شکلیں انگریزوں کی بنائے پوری گنجائش ہونے کے باوجود آدھا لباس پہن کر اپنی ماں اپنی بہن کے پاس پھرے کیا یہ آزادی ہے یہ آزادی نہیں ہے یہ محکومیت ہے مغلوبیت ہے تیری تحضیب تیری تمدن تیرے انداز تیری فکر آزاد نہیں اگر تیری فکر آزاد ہوتی تو تُو بلال حبشی کا نقشہ پیش نہ کرتا اور تیری سوچ آزاد ہوتی تُو عبوبہ صدیق کا انداز پیش نہ کرتا تیرا کال اور فعل آزاد ہوتا تو تُو کبھی بھی کبھی بھی ان اغیار کی طرف نہ دیکھتا بلکہ پانک کی ٹھوکر مارتا اور کہہ دیتا دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمت کر پہاڑ ان کی ہے بسرائی آج ہمارے میڈیا کے دوست بھی ماشاءاللہ موجود ہیں میں توقیر ہوں یہاں کی دعوت دینے پر خوش بھی ہوں اور ان کے ذریعے چونکہ یہ ہمارا پیغام جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ہم تو بات کر ہی لیتے مگر آج یہاں پر موجود ہیں میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں آزاد ہونا چاہتے ہو تو غلامی ہے مصطفیٰ میں آجاؤ اپنی سوچ کو آزاد کرنا چاہتے ہو دروازہ مصطفیٰ پر اپنی سوچ کو لے جاؤ اپنے عمل کو اپنی فکر کو اپنی تمدل کو تم آزاد کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک ہی کام ہے ایک ہی کام ہے اپنی سارے کے سارے وجود کو لے کر دروازہ مصطفیٰ پر پہنچو حضور آنکھ میری ہے حکمرانی تیری چلے گی ہاتھ میرا ہے حکمرانی تیری چلے گی زبان میری ہے حکمرانی تیری چلے گی دل میرا ہے تھرکن تیری چلے گی بس جب بندہ یوں کہتا ہے پھر مقام معمولی نہیں رہتا کالے رنگ کے بلالی حبشی نے جب کہا تھا کہ میرا آقا میرا مصطفیٰ میرے دل کا مرکز میرا قبلہ میرا کعبہ آمینہ کا لال ہے تو پھر بلالی حبشی سے سرکار نے فرمایا بلالی حبشی کیا وجہ ہے آج تیرے انداز بدلے ہوئے ہیں میں نے جنت الفردوس کو دیکھا تو مجھ سے پہلے تیرے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی تھی آؤ آج تقاضوں کو پورا کریں لوگ تقاضوں کو اگر پورا کریں آج میں کہتا ہوں ہم عوامی حلقوں میں تقاضے کو پورا کیا جائے سیاست کے میدان میں تقاضے کو پورا کیا جائے آج مدارس عربیہ انہیں محدود سے محدود کیا جائے اور بے لگام قسم کی انجیوز انہیں کھولے بندوں چھوڑا جائے یہ آزادی نہیں یہ غلامی ہے آزادی نہیں ہے یہ غلامی ہے اور اس غلامی سے نکلنا چاہتے ہو اس غلامی سے نکلنا چاہتے ہو بس ایک ہی کہنا پڑے گا حضور یہاں پر کائنات کے آقا حضور آپ ہمارا مرکز ہمارا قبلہ ہمارا کعبہ اور یہی ہمارا جامعہ فریدیہ کا دستور بھی یہی ہے کہ عشق مصطفیٰ کو فروغ دینا آج پوری دنیا سے میں کہہ رہا ہوں آؤ صرف ایک چیز ہے محبتِ مصطفیٰ کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ اس بات پر ڈٹ جانا کہ میں یہ ہوں یہ وہ ہے آج اتنے بڑے استعمال میں بھرپور انداز میں کہہ رہا ہوں ہمارا یہ اختلافِ رائے نہیں ہے کہ ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں یا کندوں تک ہمارا یہ اختلاف نہیں ہے کہ ہاتھ سینے کے اوپر باندھنے ہیں یا نیچے یا چھوڑ دینے ہیں اختلاف یہ نہیں ہے اختلاف اس بات پر آتا ہے کہ یہاں پر تو بات کرتا ہے اور تیری باتوں سے تیری باتوں سے اور مدینہ والے کی چاشنی کا حساس کیوں نہیں ہوتا اختلاف اس بات پر ہے آہ آہ آج اللہ جلالہ فرماتا ہے مَنْ يُتِقْ رَسُولَ فَقَدْ عَدَاءَ اللَّهَ جو میرے مصطفیٰ کا تابع فرمان ہو گیا رم ہو کر میں فرماتا ہوں کہ اس نے میری اعتاعت کر لی ہے آؤ آج تجدیدِ اہد کا دن ہے تجدیدِ اہد کا دن ہے اور حقیقی طور پر چودہ اگس کو منانے کا طریقہ یہ موٹر سائیکلوں سے ہم بانسریاں سے نکال لیں ٹھین ٹھین کرتے ہوئے شہروں میں پھریں نوجوان یہ آزادی ہے تیری موٹر سائیکل کی آواز نکلتی ہے تیرے دل کی آواز کیوں نہیں نکلتی غور کر اور تُو جھنڈوں کو اپنی چھتوں پہ لہراتا ہے تُو جھنڈوں کو اپنی سائیکل موٹر سائیکل کار پہ لہراتا ہے اوہ تجدیدِ اہد کا دن ہے تیرے دل کے اندر لہر پیدا کیوں نہیں ہوتی غور کر آنکھوں کو گھماتا ہے مدینے والے کے سامنے جھکاتا کیوں نہیں سماتیں گنگروں کی چھنکار پر دفلی اور ڈھولک کی دھاپ پر شرنگیوں کی 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 پر ان سماتوں کے لے جاتا ہے اوہ تُو مجھے یہ بتا تیرے کانوں کے اندر ہم دو نات کا راست نہیں گلتا آج تجدیدِ اہد کا دن ہے لا الہ الا اللہ کا تقاضہ پورا کرنے کا دن کا اہد ہے آج اہد یہ کریں اہد یہ کریں کہ جو لا الہ الا اللہ کا تقاضہ ہے ہم نے اسے پورا کرنا ہے کیا تقاضہ ہے لا الہ الا اللہ کا پورا کرو گے کیا محبتِ مصطفیٰ کو سینے سے لگاؤ گے کیا اسلامی قانون کو برپا کرنے کے لیے کوشش کرو گے کیا اسلامی معیشت کے لیے آگے بڑھو گے کیا علم اور عمل کو آگے بڑھاؤ گے کیا اسلام کے متوالے بنوں گے کیا اسلام کے پاکستان کے محافظ بنوں گے کیا نگاہوں کا مدینہ کی گلیوں میں لے جاؤ گے لو اگر یہ بات ہے تو میں نہیں کہتا میرے رب کا پیغام آ رہا ہے اللہ فرماتا ہے پھر یاد رکھنا غلبہ میرا ہے اور میرے رسولوں کا ہے لو اللہ کا پیغام آ گیا اللہ کا پیغام آ گیا وہ فرماتا ہے کہ جو اچھے کام کرتا ہے اہد و پیمان کرتا ہے میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں کہ اسے اچھی زندگی عطا فرما دوں گا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے ابھی دعا ہو گئی دعا کے بعد آپ اپنی کلاسوں میں بیٹھیں گے اس کے بعد آپ کی چھٹی کا اعلان کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلی علی اے رب زلجلال ہم سب کی حاضری قبول فرما اے اللہ ہم سب کے جذبوں کو قبول فرما آفات بلیات حادثات سے ہم سب کو پناہ عطا فرما اے اللہ پاکستان کی خیر فرما اے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما اے پیار اللہ کریم اسلامی ذابطوں کو فروغ عطا فرما ہمارے نظام سیاست اور معیشت کو بہتر فرما اے پیارے اللہ کریم ہمارے دفاتر کی زندگی کو مستحسن فرما دے پیارے اللہ کریم جامعہ فریدیہ کی خیر ہو جامعہ فریدیہ کی اساتذہ کی خیر ہو طلبہ طالبات کارکنان و بستگان کی خیر ہو حضور قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی نگاہِ التفات ہم سب کو شامل حال فرما اے پیارے اللہ کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بہتریاں بھلائیاں سرخرویاں نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم و صل اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمائی موسیقو